پچھلے پارٹ میں چوچو چارلی ٹرین نے سنچین کو پکڑ لیا اور بہت تبھائی مچائی پر فرانکلین نے جیسے تیسے کر کے چوچو چارلی ٹرین کو روکا اور سنچین کو بھی بچا لیا پر ابھی خطرہ ٹلانے کیونکہ چوچو چارلی ٹرین واپس آنے والی ہے لاؤس اینڈ ٹوس میں وہ بھی ہزار گناہ زیادہ ایکسٹرہ پاور سے دیکھتے ہیں اب فرانکلین اسے کیسے روک پائے گا تو گائز یار ابھی تک آپ لوگ نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے یہاں پر چوچو چارلی نے بہت زیادہ تبھائی مچایا اور میں نے فیلال سنچین کو بچا کے واپس لا دیا ہے پر چوچو چارلی ٹرین نے مجھ سے بولا تھا کہ میں تمہیں تبھائی کرنے ضرور آنگا اور اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا تو مجھے بات کو لکے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ چوچو چارلی ٹرین کہیں سچ میں ارث پر نہ آجائے اگر ایسا ہو گیا تو پورا ارث برباد ہو سکتا ہے اور ایسا اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے ارث پر جو چوچو چارلی ٹرین کو روک پائے ہاں وہ باتہ لگے میرے پاس ایک بک ہے جس کے اندر چوچو چارلی ٹرین کو کیسے روکنا اس کے بارے میں سب کچھ انفارمیسن ہے پر مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے اسے روکنے میں لیٹس کو یار میں نے باہر سے کھانا کھا کے آ چکا ہوں اور یہاں پر تھوڑا سا سو لیتا ہوں بہت زور سے نید لگ رہی ہے اور یہاں پر تم بھی جا کے سو جاؤ جلی سے سنچن ٹرینگل بیا اڈے اوپر آؤ اڈے یار اتنا رات کو کیا ہو گیا جو یہ ہے پہ سنچن مجھے چھت پہ بلاڑا ہے ایک نوٹ کو گائز یہ سویا نہیں کیا اتنی رات کو بھی اڈے فرینگ بیا جلی آؤ یہ دیکھو ٹی وی پر کیا دکھا رہا ہے ٹی وی پر ایسا کیا دکھا رہا ہے ٹی وی پر دیکھو جرا ایک عجیب سا دکھنے والا پرانی جو لاؤس سینٹوس کے انتر ایک عجیب سا بھوچال لارہا ہے اس کے بھوچال سے ایک بھی آدمی ابھی تک بچ نہیں پایا ہے یہاں پر ایک ایسا پوونڈر جو پورے لاؤس سینٹوس کو موت کے نیے سلا دے گا ایس عجیب سی پرانی کو روکنے کیلئے پولیس پرشاہ سن اپنی پوری محنت کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی اپنے جان کو آنے سی بلکل بھی نہیں قطرہ پا رہی اگر آپ کو پتا ہے کہ اسے کیسا روکا جا سکتا ہے تو ہمیں جرور کانٹیکٹ کر کے آپ ہمیں بتخوا سکتے ہیں اوہ نہیں کتنا بڑا گڑھ بڑھ ہو گیا لاؤس سینٹوس کے اندر بھو انڈر اور وہ ابھی چوچو چارلی ٹرین نے اڈے نہیں یار گائز مطلب کہ چوچو چارلی ٹرین لاؤس سینٹوس کے اندر آ چکا ہے نے نے ایسے کیسے ہو سکتا ہے دے دینے والا ہوں جس کا اندر یہ لکھا ہوا ہے کی کیسے چوچو چارلی ٹرین کو روکا جائے گا ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے تو آگ ہے فرینکلین اب مرو ایک منٹ سے دیار اوہ نہیں اوہ نہیں اوہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے اوہ کوئی تو رکو اسے اوہ نہیں میں تو اس بو ونڈر میں فرس چکا ہوں ابھی اوہ فرینکلین کچھ کرو جلدی ایمائے سب پلوے ہم لوگ گرنے والے اوہ بچے کے بکلوے بڑے یاڑ بچ گئے رکو 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 ابھی یہاں پر گھر سے باہر ہی کلنا بلکل بھی خطرے سے کھالی نہیں ہے یہ چوچو چارلی ٹرین ہمیں مارنا چاہ رہی ہے یہاں پر اور ہم لوگ کو یہاں پر گھر سے باہر ہی کلنا چاہیے زلی سے گھر پر چلو مجھے یہاں پر گھر پر جا کر گائز یہ کام کرنا ہے میرے پاس وہ بوک ہے جس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوگا ہے کہ کیسے ہم نے چوچو چارلی ٹرین کو روک سکتے ہیں جب اس بک کے اندر کچھ تو لکھا ہوگا جس سے ہماری ہیلپ ہو جائے گی چوچو چارلی ٹرین کو روکنے میں ورنہ اس چوچو چارلی کو روکنا ایمپوسیبل ہے اور کچھ بھی کر لو یہ کبھی نہیں رکنے والا ہے اور لائے سنٹرز میں موت کا سلسلہ ایسے چلتے رہے گا تو میں نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ ہو یہاں پر وہ بوک کہاں گیا جس کے اندر وہ نوٹ تھا اوکی گائز ابھی میں نے یہ نوٹ پڑھ لیا ہے اور میں نے آپ پہ زرہ زرہ پڑھ کے یہ پتہ لکھایا ہے کہ اگر چوچو چارلی ٹرین بہت زیادہ ہاتھنگ پھیلانے لگے اور اسے روکنا ہو تو صرف ایک انسان روک سکتا ہے اور وہ ایک بہاڑی کے اوپر ہے ہم لوگ کو وہاں پہ جانا ہوگا اس آدمی سے ملنا ہوگا اور وہ ہی ہمیں کوئی سالیوشن بتا سکتا ہے اے رے فرینک بہا یہ کون آدمی ہے جو ہماری ہیلپ کرے گا بتا نہیں بس اس بوک کے اندر لکھا ہوا تھا اور یہ بوک تو میرے انکل جی کا ہے اور میرے انکل جی نے یہ بوک مجھے دیا تھا تاکہ میں چوچو چارلی ٹرین سے بچ سکوں تو چلو ابھی انکل جی کے بات کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں اور چلتے ہیں اس پروت پہ جس کا ذکر اس بوک کے اندر ہے چلو یہاں پر اور ابھی میں سلدی سے اپنا گاڑی لے کے چلتا ہوں گائز کیونکہ لاؤس اینٹوس کو مجھے ہی بچانا ہوگا کیونکہ اس پرابلم میں لاؤس اینٹوس کو میں نہیں دالا ہے تو لاؤس اینٹوس کو بھی پاہر میں ہی اکالوں گا میں ہی اس لاؤس اینٹوس کو بچاؤں گا اور یہاں پر گائز میں اس جگہ پہ پہ پہنچ چکا ہوں جس کا ذکر اس بوک کے اندر تھا بس مجھے وہ آدمی مل جا ایک بار ایک منٹ یہ کیا چیز ہے یہاں پر یہ چمکدار چیز کیا ہو سکتا ہے یہ بھائی سب کے لئے پاس میں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے بھائی تم لوگ یہاں پر آئے ہو بچہ لوگ اس کا مطلب ضرور تمہیں میری ضرورت ہے بتاؤ بچہ لوگ کیوں یہاں پر کیو آئے ہو اڈے آپ میری ہیلپ کرنے والے ہو مجھے لگتا ہے گائز یہ وہی بندہ ہے جس کا ذکر اس بوک کے اندر ہے سر جی میرے کو یہاں پر آپ سے ہیلپ مانگنی ہے ہیلپ یہ ہے کہ چوچو چارلی ٹرین لاؤس اینڈ ڈوس کے اندر تھبھائی مچا رہی ہے چوچو چارلی ٹرین مجھے پتا تھا وہ لاؤس اینڈ ڈوس آ جائے گا چھڑو میں تمہیں بتا رہا ہوں چوچو چارلی ٹرین کو کیسے روکا جا سکتا ہے میری پیچھے آ جاؤ میں تمہیں ایک ایسی جگہ پہ بھیجوں گا جہاں پر تم سے ایک انڈا لے کے آنا ہے اور وہ انڈا لانے کے پات لو سے چوچو چارلی ٹرین کے سامنے فوڑ دینا ہے اس انڈے کو تبزا کر چوچو چارلی ٹرین مرزائے گیا انڈا پر وہ ملے گا کہاں اس دروازے کے پیچھے ایک دوسری دونیا میں دوسری دونیا میں 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 کر پاؤں گا بہت آسان ہے پر ڈرنا نہیں جاؤ اور وہ انڈا کو ڈھوڑو اور لے کر آؤ اوکے یہاں پر میں آ چکا ہوں اتنا ہزلی آ گیا کیا میں دوسری دنیا میں انٹر کر چکا ہوں اور میرے کو بلیب نہیں ہو رہا ہے یہاں پر چلو پر بلکل ہی عظیب جگہ ہے یہ تو اُلٹا فُلٹا ہی سامان ہے ایک نٹر کو وہاں پر کچھ روشنی نظر آ رہا ہے مجھے ادھر کے سائیڈ میں کوئی بھی روشنی نہیں ہے پر سامنے روشنی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ انڈا ہو جو بھی وہ انڈا ہے ایک نٹر کو رکھو اوہ فائنلی کافی ایزلی پر ہاں مل گیا گائز یہ دیکھو یہ رہا وہ انڈا یہ کافی سنیرہ لگتا ہے اور کافی زیادہ پاورفول بھی لگتا ہے گائز یہ دیکھو اس کے اندر سے ایک الگی چمک آ رہی ہے اسے لیکے میں زلدی سے چلتا ہوں پوٹل کی طرف کیونکہ یہاں پر ایک عظیب سا آسمان سے پتھر گرنا شروع ہو چکا ہے یہاں پر نہیں اگر میں یہاں پر رکھا تو میں مرنے والا ہوں زلدی 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 ایک لو یار یہاں سے پانی سے بہار ایک لو زلدی سے پر یہاں پر تو بہت بڑے بڑے پتھر گر رہے ہیں یہ احساس اچانک سے کیوں سٹارٹ ہو گیا اوکے چلو پہنچ گیا بہت بڑیاں بچے تم تو زلدی کر لائے پر راستے میں تمہیں اس چیز کو لانے میں کوئی دکھت تو نہیں ہوئی دکھت بہت بڑی دکھت ہو گئی تھی پر میں بچ کے آ گیا نہیں اس کا مطلب آج بھی اس دنیا کے اندر وہ ہے کون آپ کس کی بات کر رہے ہو تم اس بات کو سمجھ نہیں پاؤگے اس دنیا میں کوئی اور ہے تو اس سے بھی بھی بھیانک ہے چوچو چارلی ٹرین سے بھی بھیانک کیا ہاں لیکن تم چنتا مت کر تم یہ انڈالی کر زاؤ اور چوچو چارلی ٹرین کے سامنے فور دینا چلو مجھے مل چکا ہے گائز وہ چیز جس سے میں روک سکتا ہوں چوچو چارلی ٹرین کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ ایگ مجھے مل چکا ہے اگر میں اس ایگ کو چوچو چارلی کے سامنے فور دوں گا تو چوچو چارلی اور یہ ایگ دونوں ہی نسٹ ہو جائیں گے اور اس دنیا سے چوچو چارلی ٹرین کا ہمیسا ہمیسا کے لئے خاتمہ ہو جائے گا اگر وہ اس دنیا سے آ گیا تو یہ دنیا کا کیا حال ہوگا میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا وہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے آ گیا تو دنیا ختم اوکے یار یہاں پر میں جب سے اس انڈے کو لے کے آیا ہوں میرے کانوں میں درد ہو گیا ہے ایک عزیب سا آواز آ رہا ہے اس انڈے کے طرف سے منٹو کر رہا ہے ابھی فور دوں لیکن نہیں ہے ابھی میرے کوئی یہاں پر ویٹ کرنا ہوگا جب چوچو چارلی ٹرین آئے گا تب میں فور دوں گا ابھی نیوز میں دیکھتے ہیں جب چوچو چارلی ٹرین اس وقت کہاں پر بھوچال مچا رہا ہے یہ عزیب سا دکھنے والا پرانڈی ایک بار پھر سے لاؤس سینٹوس کے اندر تباہی بچا رہا ہے اور یہاں پر پولیس فورس صبح سے ہی لگی ہوئی ہے اسے روکنے میں لیکن ناکامیاب ہوتے رہے ہیں اور اب تو یہ لوگ بھی مرتے زارے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ لاؤس سینٹوس ختم ہونے والا ہے پر کوئی ہے جو اس لاؤس سینٹوس کو بچا سکتا ہے ارے یار اس کا مطلب لاؤس سینٹوس کے اندر اس وقت چوچی چارلی فرین ہے میرے کو یہاں پر اسے روکنا ہوگا پر مجھے وہ انڈا لے کے زانا ہوگا وہاں پر کہاں پر کہاں تو نظر نہیں آرہا ہے وہ بہو انڈر فرینکل بیا یہاں پر تم نے اس انڈے کو دیکھا کیا انڈے کو وہ انڈا تو میں نے یہاں پر رکھا تھا کہاں گیا ارے عزیب بات ہے انڈا کہاں گیا پتہ نہیں فرینکل بیا یہاں پر ایک عزیب سی روز نہیں آئی اور وہ انڈا گائب ہو گیا کیا ارے نہیں یار وہ انڈا سیڈ مین وہ ایک ایسے گائب کیسے ہو سکتا ہے اسی ایک سو تو وہ چوچو چارلی ٹرین ختم ہوگا ارے نہیں کچھ تو عزیب بات ہے یہاں پر مجھے چوچو چارلی ٹرین کو روکنا ہے پر ایک منٹ ایک روز نہیں آئی تھی روز نہیں کیسی تھی وہ اور یہاں پر یہ کیا ہوئے میرے گھر کے سامنے بلاسٹ ارے نہیں میرے گھر کے باہر یہ سب ہوا ہے اور مجھے کچھ پتا بھی نہیں چلا میں کہاں پر سو رہا تھا یار عزیب بات ہے گائز میں ابھی زار رہا ہوں اس جگہ پر جہاں پر مجھے اس انڈے کا پتا چلا تھا مطلب کی اس گرو جی کے پاس جنہوں نے مجھے یہ انڈا پروائیٹ کر آیا ہے ضرور ان کو پتا ہوگا کہ یہ انڈے کے ساتھ کیا ہوگا ہے وہ کافی پارفول انڈ میں لگ رہے تھے مجھے وہ بتا سکتے ہیں اس وقت وہ انڈا کہاں پڑ ہے اور اس انڈے کو کو اس نے چھرایا ہے لیٹس کو ابھی مجھے وہیں پر چلنا ہوگا فرینکل میں یا اس انڈے کو اور کون چھرا چکتا ہے ارے یار تمہیں پتا نہیں ہے چو چو چالے ٹرین اور کون چھرایا گا پر وہ ایسا کیوں کرے گی پتا نہیں پر ارے رکو 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 اوہ نئی 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 ارے سیڈ مین یہ کیا ہو گیا یہاں پر وہ چو چو چالے ٹرین سینے مجھے اس بومندر میں فسا دیا پر بچ گیا بچ گیا پڑھے میرا گاڑی کہاں جا رہا ہے اوہ نئی 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 میں بہت زور سے گرنے والا ہوں پر پر رکو 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 گر گیا بہت زور سے یہاں پر گرا ہوں میں پر یہاں پر اُڑ بھی نہیں پا رہا ہوں لیٹس کو یہاں پر بھاگو جلی سے یہاں پر مجھے اس بومندر سے بچنا ہوں گا لیٹس کو نہیں اوہ بائی صاحب یہاں پر میں اُڑ رہا ہوں کیا عزیزتہ چیز ہے یار بچاؤ کوئی تو بچاؤ نہیں 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 میں بہت اوچائی پر جا رہا ہوں یہ بہو انڈر مجھے کہاں پر لے کے جا رہا ہے یار اوہ نہیں فرینکلین یہاں پر میں مرنے والا ہوں رکو اوہ نہیں 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 یہاں سے میں گر ہوں گا تو بچنے والا ہوں گا بچ گیا اوہ فائنلی بچ گیا یہاں پر میں اوکے پر چوچو چارلے ٹرین نے موہر پر اٹیک کر دیا مطلب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ میں اس کے سنے سازیز کر رہا ہوں ہاں رو رکو اے نہیں یہ کیا اتنے سارے چوچو چارلے ٹرین یہ کہاں سے آئے فرینکلین اتنے دنوں سے میں تمہیں وہ آن پر لاتھا لے گی آز تم نہیں بچھو گے اوہ نہیں گائز یہ چوچو چارلے ٹرین اوہ کیا کر رہا ہے یہ تڑی تو آگ لگا رہا ہے بھاگ یہاں سے جاؤ اور میرے پاوانڈر میں فز جاؤ اوہ نہیں گائز یہ کیا ہو رہا ہے میں یہاں پہ پہ پھر سیس بھووانٹر میں فز جاؤں اور ابھی میں نیچے گرنی کے بزائے آسمان میں جاتا جارہا ہوں جاتا جارہا ہوں یہ چوچو چارلی ٹرین مجھے کےo پر بھیج رہا ہے اور نہیں میں کہاں پر تو جا رہا ہوں ایسی جگہ جہاں پہ میں یا مجھے امید نہیں ہے وہاں پہ جانے کا چوچو چارلے ٹرین مجھے کہاں پر لے جانا چاہتی ہے کچھ تو عزی بات ہے یار میں فز جکا ہوں یہاں پر چوچو چارلی ٹرین نے یہاں پر پرے لاؤس اینڈ ڈوس میں خطرہ فیلا دیا ہے فرائنک رین کو پکڑ لیا ہے اور یہاں لاؤس اینڈ ڈوس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے سو چوچو چارلی ٹرین کو روک سکتا ہے تو آخر میں اب کیا ہوگا کیسے چوچو چارلی ٹرین کو لاؤس اینڈ ڈوس واسی روکیں گے یہ سبھی دیکھنے کے لئے دوستو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکس پارٹ چاہتے ہیں تو اس کے لئے کومنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولے نیزتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک لئے بائی بائی